جی نمستے آج میں آپ سے کچھے عام کی بہت انٹریسٹنگ سیریس پی شیئر کرنے والی ہوں بہت اچھا لگتا ہے اور آپ ترہ ترہ کے بناتے ہوں گے لیکن یہ بالکل الگ ہے اور بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں چلیے شروع کرتے ہیں کچھے عام ہیں یہ عام مارکٹ میں ازلی ملی رہا ہے وہی ہے اور یہ ہے لہسن لہسن کو ہم لوگ الگ الگ کر لیں گے ہم لوگوں کو ساتھ سے آٹھ کلی اب تھوڑا کم زیادہ بھی کر سکتے ہو میں نے اتنا لے لیا ہے اب عام میں ہم لوگوں کو لگانا ہے ایسے کٹ دیکھئے کچھ کٹ لگا لیں گے مطلب دس آٹھ ساتھ جیتنا بھی عام کے سائز پر ڈپینڈ کرتا ہے یہ تھوڑا چھوٹا ہے تو میں پانچھے لگا لوں گی اب چھلکہ سہیت لیسن کی جو کلی ہے ہم لوگوں کی نا اس کے اندر ایسے پریس کر کے ڈال دیں گے دیکھئے کسی طرح دو آم میں یوز کر رہی ہوں تو دونوں کو میں اسی طرح تیار کر لوں گی یہ دیکھئے آپ کم زیادہ جتنا بھی یوز کر رہے ہیں کر لیں گے اب ایک جالی لیں گے اور اس جالی پہ یہ اپنا آم جو ہم لوگوں نے تیار کیا ہوا ہے اس کو رکھ دیں گے رکھتے سمیں ہم نے ابھی فلم کو ہائی کیا ہے ابھی میں اس کو کم کر دوں گی تاکہ اس کو پکنے کو چھوڑ دیں گے کم کر کے اب چلیے اب یہ ہے پدینہ پدینہ کا بنچ ہے یہ ابھی سے ہم لوگوں کو ساف کرنا ہے سارا پدینہ ہم لوگوں کو جیسے پالک کا ہم لوگ چھانٹتے ہیں نا اسی طرح اس کو بھی چھانٹنا پڑے گا اس میں ڈنٹل ہوتا ہے وہ زیادہ یوز نہیں کر سکتے جو سوفٹ جہاں تک ہوتے ہیں وہی تک اور یہ دیکھئے اس میں یہ نکلا ہے جڑ اگر اسے ہم لوگ گملے میں لگا دیں تو پدینہ ہم لوگوں کا ہو جائے گا اور چلیے بیچ بیچ میں اس کو چیک بھی کرتے ہیں اس کو ہم لوگوں نے پلٹ لیا اور اب ادھر یہ ہے دھنیا تھوڑا سا دھنیا بھی ہم لوگ لیں گے آپ چاہیں تو دھنیا زیادہ یا پدینہ زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اب اس پہ ہم لوگ مرچی رکھ دیں گے آم کے ساتھ ہی پہلے رکھ دیتے تو مرچی جل جاتی اب ایک جار لیں گے ہم لوگ اور یہ نہیں سوچی آپ کی آپ کو چٹنی بنانی ہے ایسے ہی سب کچھ ڈال کے ابھی ہم لوگ بس اسی کو گرائن کریں گے پدینہ اور دھنیا واش کر کے ہم نے لے لیا ہے اور یہ ہے ادھرک کا ٹکڑا چھلکہ ڈالیں گے ہم لوگ دیکھئے تھوڑا سا ہی زیادہ نہیں تھوڑا سا اور کچھ کالے مرچ کے دانے دس سے بارہ اب اس کو ہم لوگ گرائن کر لیں گے اور گرائن کرتے سمیں دھیان یہ رکھنا ہے ہم لوگوں کو یہ دردرا رکھنا ہے اور بینہ پانی کا گرائن کرنا ہے دیکھئے پانی بلکل نہیں ڈالا ہے ہم نے پانی ڈالتے تو بلکل مہین ہو جاتا اور پانی پانی سا بھی ہو جاتا ایسے ہی رکھنا ہے اب عام ہم لوگوں کا تیار ہو گیا ہے اتار لیں گے اور جو لیسن ہے اسے ہم لوگ باہر کر لیں گے اور کسی بھی باول میں نورمل پانی میں اس کو ہم لوگ ڈال دیں گے ایسی کیا ہے کہ جب پانی میں ڈالتے تو چھلکہ اتارنے میں بہت ایزی ہو جاتا ہے اس لیے جب تک وہ ٹھنڈا ہو رہا ہے اپنے لیسن کی کلیوں کے چھلکے ہٹا لیتے ہیں یہ جب لیسن یہ یوز کریں گے ہم لوگ اس میں نہ تو اس کا سواد بلکل الگ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بہت سموکی فلیور آتا ہے بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو یہ سٹیپ دیکھنے میں بھلے معمولی لگ رہا ہو لیکن سواد بڑھا دیتا ہے اس کا بھی چھلکہ ہم لوگ عام کا بھی چھلکہ ہٹا لیں گے دیکھیں پانی میں ڈالنے سے بہت ایزی ہو جاتا ہے میں نے بتایا اگر آپ پانی میں نہیں ڈالیں گے تو دکت ہوگی اس کے اندر گھٹلی ہے دیکھیں ایسے آپ چاہیں تو چاکو سے بھی ہٹا لیجئے اور دونوں کا ہٹائیں گے دیکھیں کسی کسی میں گھٹلی ہوتی ہے اور اس میں تو ہے ہی نہیں بس بیج ہے یہ دیکھیں اس کو ہم لوگ سائیڈ میں کر لیں گے اور جو لہسن ہم لوگوں کا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور یہ ہے کالا نمک کالا نمک اس کا سواد دو گنا کر دیتا ہے آپ چاہیں تو سمپل بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ہے شوگر بہت کم زیادہ بلکل نہیں بلکل کم کھٹاس و مٹھاس کو بیلنس کرنے کے لیے اور یہ مرچ ہم لوگوں کی یہ بھی کم زیادہ اپنے حساب سے کر لیجئے گا لیکن اس کا سواد بیلنس کرنے کے لیے ان تینوں چاروں چیزوں کا ڈالنا ضروری ہے اب اسے میش کر لیں گے ہم لوگ اور بہت باریک بلکل نہیں کرنا ہے تاکہ دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے اور جو پدینہ اور دھنیا کا ہم لوگوں نے پیش تیار کیا تھا دردرہ والا نا وہ اس کو اسی میں ایٹ کر دیں گے یہ دیکھئے آپ ایک بار ٹرائی ضرور کریے گا بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے یہ آپ کو کیسا لگا بتائیے گا نئے ہیں سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا ہم لوگ پھر ملیں گے تھانکیو سو مچ